نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تاکہ اس وقت کی بڑی خبر دو بجے کا بلٹن میں آپ کو بتا دیں انیس سو تحران میں ممبئی بلاسٹ میں ابو سلیم کو عمر قید کی سزا دی گئی ہے پہلی خبر دوسری خبر کریم اللہ کو بھی عمر قید کی سزا دی گئی ہے لیکن اس کے ساتھ تاہر مرچنٹ اور فیروز کو سزا موت یعنی فاسی کے سزا دی گئی ہے تاہر مرچنٹ اور فیروز کو فاسی کی سزا ابو سلیم اور کریم اللہ کو عمر قید کی سزا ریاض کو دس سال کی سزا دی گئی ہے ساحل کے پاس آپ کو لے کر چلتے ہیں اور ساحل بتائیں گے کہ آخر آج کوٹ روم میں اندر کیا کیا ہوا دیکھیں ہمارے ساتھ مصطفہ شیخ جھوڑ چکے ہیں جو شروعات سے عدالت کے اندر تھے کوٹ روم کے اندر تھے مصطفہ الگ الگ خبریں آ رہی تھی کیونکہ یہ پورا ایک دوسری سے جھوڑا ماملہ تھا ابو سلیم کو جب یہاں پر لائے گیا ان کے بیان کے آدھار پر ان سے جو جانکاری ملی ہے اس کے آدھار پر فیروز کارم کی گرفتاری ہوئی جو اتنے سال تک پولیس کو پتا نہیں تھا کہ ان کا اس پر انوالمنٹ ہے تو ایک طریقے سے دونوں کا آپ سے رشتہ بھی کافی خرابتا ہے آج کی تاریخ میں ابو سلیم کو لائیف سینٹنس ہوا ہے فیروز کو فاسی کی سزا ہوئی ہے تو کیا کچھ پاکس دکھائی دیئے ایک عدالت کے اندر اس ماملے جی بلکل دیکھیں آپ ابو سلیم کا جو کنفیشن تھا جس میں صاف طور پر اس نے جو ہتھیار پائے گا تو اس کے پارے میں سرپرائز ایلیمنٹ برکت کیا تھا اپنے کنفیشنل سٹیٹمنٹ میں جہاں تک فیروز کی یہ بات ہے ان کے اگینس جو ڈاکیومنٹس اور جو ایویڈنس پائے گئے ہیں کوٹ روم میں اور سی بی آئی نے سزا جو مانگی تھی فیروز کے لیے وہ فاسی کی سزا مانگی تھی میکسیمم پنیشمنٹ مانگی تھی تو اس بات کو لے کر کے ارسن ضرور ہو سکتی ہے لیکن کیونکہ جو ٹریٹی آپ دیکھیں گے پوچکال کے ساتھ اس وجہ سے ابو سلیم بچ جاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جو اس کیس چلا ہے اس میریٹ پہ ابو سلیم کو کم سزا ملی ہے سزا کم مانگی گئی تھی کیونکہ ٹریٹی ہے اور سزا آگے بھی کم ہوگی کیونکہ پچیس سال سے زیادہ سزا نہیں ہو سکتی تو یہ ٹریٹی کی بات الگ ہوگی اور دوسری بات آپ کی بلکل صحیح ہے کہ فیروز سے جو تال جڑے ہیں وہ ابو سلیم کی وجہ سے ہی جڑے ہیں تو یہ لازمی ہے کہ دونوں کے بیچ میں انبند تو ہوگی لیکن میریٹس آف دا کیس پہ اب اگر آپ دیکھیں تو جو سزا دی گئی ہے فاسی کی وہ اندر میریٹس کس طریقے کی ریاکشنز تھے ایک ایک آروپی کے ابو سلیم عام طور پر ہم نے کورٹ میں دیکھا تھا کہ کافی ایسا انسان کدھر آتا ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے اور آج بھی صبح جب آئے تھے تو کچھ زیادہ ان کے چہرے پر یہ نہیں دیکھا تھا کہ وہ کوئی ٹینشن میں ہے ان کو پتا تھا کہ شاید فاسی کی سزا ان کو نہیں ہوگی لیکن کریم اللہ کا جو ریسپونس تھا جس طریقے سے وہ رونے لگ گئے یا فیروز یا تاہیر مرچنٹ ان کو ایک طریقے سے شوق تھا کیونکہ ان کا جو رول اس پر پائے گیا وہ ایک کانسپیریٹر کے طور پر پائے گیا ہے تو کس طریقے سے ریاکشنز تھا ان کا عدالت میں ایک کے بارے جب سزا انہوں نے سنیا پہلے ابو سلیم کی بات کریں گے جو پہلے ابو سلیم دیکھتے تھے کہ ایک دم ریلیکسٹ موڈ میں ہوتے تھے اب ان کے تیور ویسے نہیں دیکھتے ہیں گیارہ بجے تلو جا جیل سے تین آروپیوں کو لائے گیا ہے جس میں ابو سلیم تھے کوٹ میں قرد گھرے میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں گیارہ بجے سے لے کا جب تک جج نے سزا سنانا نہیں شروع کہ ابو سلیم لگاتار اپنے لائر سے بات کر رہے تھے ہر ایک پوائنٹ بھی دسکشن ہو رہا تھا اس ججمنٹ کے بعد کیا کرنا ہے اس چیز پر دسکشن ہو رہا تھا اور بلکل سیریس اور بلکل تینشن میں دیکھ رہے تھے اور جہاں تک ہم نے دیکھا ہے جیسے ہی جج نے ان کو سزا سنائی وہ ایک دم سے ان کو ایسا جھٹکا لگا پیچھے سیٹ پر اپنے بینچ پر جا کر وہ بیٹ گئے تو یہ کہنا کہ ابو سلیم پریشن میں نہیں تھے سٹریس میں نہیں تھے یہ ٹھیک نہیں ہوگا وہ بلکل تیاری کر رہے تھے آگے کی تیاری کرنا ہے اور ان کو کئی چیزوں میں وہ اُلجھے وے اب نظر آتے ہیں جتنا آسان پہلے لگتا تھا اتنا آسان لگتا نہیں ہے جہاں تک کریم اللہ اور دوسرے آروپی کی بات کرے تو ان لوگوں کی آنکھیں نم ہوئی تھی کیونکہ یہ فیصلہ وہ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے ان کو لگا تھا کہ کچھ جو بولتے ہیں ریایت جسے مل سکتی ہے کریم اللہ کے بیٹوں سے ہماری بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ ایجاز پتھان جو کہ کریم اللہ کو لے کے جانے کے جن پر آروپ ہے دوبائی اور آر ڈی ایکس میں ان کو اس کوٹ نے دس سال کی سزا دی ہے تو ان لوگ کو یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھا کہ کریم اللہ کو لائف ٹائم ایمپریزمنٹ رگرس ایمپریزمنٹ کی سازا ہوگی تو کئی طور پر کئی چیزوں کا جھٹکہ بھی لگا ہے ان لوگ کو یہ بات مانا جا سکتا ہے دو لوگوں کو فاسی ہوئی ہے اس پر تاہیر مرچنٹ ہے اور دوسرے ہیں فیروز کھان کس طریقے کا رول ان کا دکھا گیا تھا اور عدالت کو کیوں لگا کیونکہ اس میں سے چار لوگ کانسپیرسی میں کنوکٹ ہوئے لیکن اس کے باوجود بھی فاسی کی سزا نہیں ہوئی تھی ابو سلم کی کیسے ہم رکھ دیتے ہیں لیکن باقی دو لوگوں کو کانسپیرسی کے وجہ سے فاسی کی سزا ہوئی ہے تو کیا رول عدالت کو لگا جو باقی لوگوں سے آلا گیا اور ان کو فاسی کی سزا ملتی ہے جی بلکل ایک جو بات ہوتی ہے کہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے مصطفہ ڈوسرے سے ہم کو شروع کرنا پڑے گا کیسے جو میٹنگیں کی گئی تھی بم بلاس کے پہلے بم دماغوں کے پہلے دوبائی میں ممبائی میں تو اس میں وہ شامل تھے ویسے ہی ان لوگوں کا جو رول ہے وہ سی بی آئی کورٹ نے کی کانسپیرسی سے زیادہ پایا ہے ان لوگوں کو ایکٹیولی انوالڈ ایکٹیویٹی پایا ہے اور اسی لیے جو آئی پی سی کے سیکشنز تھے جو بم بے ایکسپلوزیف ایکس کے سیکشن تھے اور جو تاڑا کورٹ کے سیکشنز تھے ان سارے سیکشنز میں ان لوگوں کو دوشی پانے کے بعد یہ سزا دی گئی ہے اور تقریباً کنی مولا کا اگر آپ ایکزامپل لیں تو یہ پندرہ منٹ تک یہ سزایا چلی ہے ہر سیکشن میں جج سانپ نے ان لوگوں کو سزا دی ہے اور یہ تو میکسیمم پنشمنٹ مرائی فیمزمنٹ ہو سکتی ہے اس لئے رسٹکٹ ہو گیا ہے لیکن کئی فائن لگا ہے کئی لاکھوں روپے کا فائن لگا ہے سیکشن میں کئی پانچ سال دس سال کی سزائیں لگی ہے تو جو دو لوگ کو فانسی دی گئی ہے وہ بلکل میریٹ بے اور ان کا جو رول ہے وہ صرف آپ بول سکتے ہیں 120B سے زیادہ پایا گیا ہے اسی لئے یہ جو مانگ تھی سی بی آئی کورٹ کی یہ کورٹ نے جج نے مان لی ہے ابو سالم کافی آؤٹسپوکن ہوتے ہیں عام طور پر میڈیا کی بات کرے یا پولیس سے جب وہ بات کرتے ہیں عدالت میں آتے ہیں تب اس کے بعد جب ان کو بتایا گیا کہ آپ کو لائف ایمپریزنمنٹ ہوا ہے کیونکہ عدالت میں تو لائف ایمپریزنمنٹ ہے عدالت یہ نہیں سمجھتی کہ پورٹوگال میں پچیس سال دیے جاتے یا کتنے دیا جاتے ہیں تو لائف ایمپریزنمنٹ جب بتایا گیا ابو سالم کا کیا ریاکشن تھا کیا اس کے بعد ان کو پتا چلا کہ اب وہ کس چیز سے گزرنے والے ہیں کیونکہ اب وہ انڈر ٹرائل نہیں رہیں گے اب ان کو باقاعدہ جیل میں جانا پڑی جی بلکل ایک طرح سے یہ مانا جا سکتا ہے کہ لینینیانسی کی کچھ امید کر رہے تھے ان دا بیسیس جو یہ ڈیل ہے پوچوگال کے ساتھ اس کے بیسیس کو ان کو لگ رہا تھا کہ اتنی سزا دے گا ہی نئی کوٹ لیکن یہ بات نوٹ کرنے والی ہوگی کہ ٹرائل کوٹ نے اپنا فرض پوری طرح سے آدھا کیا ہے باقی آروپیوں کی طرح ابو سالم کو لائف ایمپریزنمنٹ کی سزا دی گیا ریاکشن کیا تھا ان کا جب انہوں نے سزا دی گیا بہت ان کو بلکل جیسے ہم بتا رہے تھے کہ ان کو جھٹکا لگا تھا وہ پیچھے بیٹھ گئے بات چیز بلکل بھی نہیں کر رہے کسی بھی آپ کنوکٹ کی بات کریں آج کے طرح پر تو ان لوگوں نے اپنا رییکشن کہہ کر نہیں دیا ہے زیادہ ابو سالم نے بھی اس چیز کی باتیں نہیں کیے لیکن یہ چیز لازمی ہے کیونکہ تین گھنٹے تک جو لویٹس کے ذاتھ کھڑے ہو کر ہر ایک پوائنٹ پر ان کا جو ڈسکشن تھا وہ اسی لیے تھا کہ وہ کئی نا کئی آپ گھبرا رہے ہیں کئی نا کئی کانون کا جو ڈر ہے آپ پوری طرح سے ان پر چھایا ہو آیا ان کو لگ رہا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوگا اپنی پریشمنٹ ہوئی کر پوٹیوگال میں پھر سے واپس جانا کیونکہ 1993 یہ بھی بات تصاف کر دی ہے کہ ان کی جو دوسری سزائے ہیں 1993 ممبئی بلاس میں ابو سلم کو امرقائد کی سزا دی گئی ممبئی کی ٹاڑا کورٹ نے سزا سنائی لیکن سزا کے ساتھ ایک بحث بھی شروع ہو گئی کہ آخر پورتگال کے ساتھ سندی میں کیا ہوگا پورتگال میں ایسے معاملوں میں ادھکتم سزا پچیس سال کی ہوتی ہے لیکن بھارت میں سلم کو تاعمر جیل ملی ہے سرکاری وکیل اجون نکم کے مطابق سلم کو پوری زندگی جیل میں ہی کٹنی ہوگی ابیوکتو ابو سلم کو آجیون کاراواز کی سزا ہوئی ہے اب پچیس سال کی سزا نہیں ہوئی ہے اور الگ الگ دھارا میں اس کو دوشی سزا بھی کوٹ نے دی ہے لیکن پورتگال کے کانون کے مطابق جو کوئی بھی مرڈر کے گناہ میں سزا ہوتی ہے پورتگال کے کانون کے مطابق اس ابیوکتو ادھکتم سزا پچیس سال کی ملتی ہے اس آدھار پر ابو سلم ہمارے کورٹ کے سامنے دعویٰ کر رہا تھا کہ مجھے بھی پچیس سال کی سزا ملنی چاہے یہی آرگومنٹ اس نے میرے پہلی کیس میں جو پردیب جائن کیس میں جس میں ابو سلم کو آجیون کاراواز کی سزا ہوئی ہے یہی آرگومنٹ ابو سلم نے دھوڑا آیا تھا ہم نے اس کو کڑا ویروت کیا تھا ہم نے یہ بات کورٹ کے سامنے ہمارا سپریم کورٹ ہمارا ہائی کورٹ کیا کہتا ہے یہ مطلب ہے اور یہ کورٹ نے ہماری دلیل اس وقت مانی تھی اور پردیب جائن مرڈر کیس کو ابو سلم کو آجیون کاراواز کی سجا فرمائی یہی آج اس کے وجہ سے آج ابو سلم کو کورٹ نے آجیون کاراواز کی سجا ہے جرور ابو سلم اس کو چنوتی دے گا جب چنوتی دے گا تب دیکھا جائے گا چوبیس سال بعد آخر کار ممبئی سیریل بلاسٹ کے باقی بچے مجرموں کا بھی حساب ہوئی گیا اس معاملے ممبئی کی خاص آڈا دالت نے انڈر ورلڈ ڈاؤن ابو سلم سمیت دو لوگوں کو تا عمر قید کی سزا سنائی تاہر مرچنٹ اور فیروز نام کے مجرموں کو پھانسی کی سزا ہوئی اسی معاملے میں ایک اور گنے گار کو دس سال کی سزا سنائی گئی ہے سیریل بلاسٹ میں ڈھائی سو سے زیادہ لوگوں کی جانے گئی تھی سات سو سے زیادہ سکمی مہتے ہیں پورے چوبیس سال باد آخرکار وہ گھڑی آ ہی گئی پورا ہندوستان جس کا دم ساتھے انتظار کر رہا تھا جی ہاں گھڑی انصاف کی گھڑی 12 مارچ 1993 کو ممبئی میں 12 جگہوں پر ہوئے خوفناک سیریل بلاسٹ کے گنے گاروں کو ان کے کیے کی سزا دلانے کی اور گروبار کو کوٹ آڈا کوٹ نے اس ماملے میں کسوروار پائے گئے انڈرورڈ ڈان ابو سلیم سمیت پانچ لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کر ہی دیا ویسے تو عدالت نے اس ماملے میں کل چھے لوگوں کو گنہگار قرار دیا تھا لیکن سزا کے اعلان سے پہلے ہی ان میں سے ایک مصطفہ دوسا کی موت ہو گئی کریم اللہ اس عبیقت کو آجیون کاراواز اور ابو سالم کو آجیون کاراواز کی کوٹ نے آج سزا سنوائیے ابو سالم کو جو ایکسٹریڈیشن ٹیٹی کے مطابق اسے کے فاسی کی سزا مانگ نہیں سکتے تھے اسے اس کے خلاب آجیون کاراواز بومبلاس کی تاجیش میں کوٹ نے آجیون کاراواز کی سزا فرمائیے عدالت نے گروار کو ابو سالم اور کریم اللہ خان کو تاعمر قید اور دو لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی لیکن تاہیر مرچنٹ اور فیروز نام کے مجرموں کو فانسی کی سزا دی جبکہ ریاض صدیقی کو دس سال کی سزا سنائی گئی چوبیس سال بعد ہوا ممبئی کے گنہگاروں کا حصہ ابو سالم سمیت دو کو ملی تاعمر قید کی سزا اسی معاملے میں تاہیر مرچنٹ اور فیروز کو ہوئی فانسی 1993 کے ممبئی سیریل بلاسٹ میں ہوا فیصلہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابو سالم ہندوستان میں ایک کے بعد ایک کئی گناہوں کو انجام دینے کے بعد پورتگال میں جا چھپا تھا جسے ہندوستان اور پورتگال کی ایک پرتیرپن سندھی کی بدولت ہندوستان لائیا گیا لیکن اسی پرتیرپن سندھی کے تحت اسے اس ماملے میں کسروار قرار دیے جانے کے باوجود ابھیوجن پکش نے اس کے لیے تاعمر قید کی سزا مانگی اس ماملے کے تین اور گنہگار کریم اللہ خان فیروز خان اور تاہیر مرچنٹ کے لیے فانسی کی سزا مانگی گئی جبکہ پانچوے اور آخری آروپی ریاض صدقی کے لیے عمر قید کی سزا کی مانگ کی گئی حالانکہ یہ بھی سچ ہے کہ ان کا گناہ اتنا سنگین ہے کہ عدالت انہیں چاہے جو بھی سزا دیتی وہ کم ہوتا 12 مارچ 1993 کو ممبئی میں 12 جگہوں پر سیریل بلاسٹ ہوئے تھے اس کا ماسٹر مائنڈ انڈر ورل ڈان داؤ دیبراہیم تھا اس دھماکے کروڑ کا نقصان بھی ہوا تھا اس کے بعد داؤ دیبراہیم تو خیر دم دبا کر دیش سے بھاگ گیا اس ماملے میں سی بی آئی نے 1994 میں 189 لوگوں کے خلاف چار شیٹ داخل کی 2007 میں اس ماملے میں ہی عدالت نے سو لوگوں کو سزا سنائی تھی اسی کیس میں 2015 میں یاکوب میمن کو فانسی دی گئی جب کی اس سے جڑے ہتھیار رکھنے کے ماملے میں سنجیدت کو بھی جیل ہوئی تھی لیکن اتنا ہونے کے باوجود اس ماملے کے کچھ اور گنہگاروں کا انصاف ابھی باقی تھا اور آخر کار گروار کو ٹاڈا کوٹ نے وہ بھی کر دیا ابو سلیم سمیت کل پانچ لوگوں کو سزا سنائے جانے کے بعد پورے دیش نے چین کی سانس لی ہے خاص کر ان لوگوں کے زخموں پر تھوڑا مرہم ضرور لگا ہے جنہوں نے اس سیریل بلاسٹ میں اپنوں کو کھویا تھا یا پھر جو اس کا شکار بن کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لاچار ہو گئے اجاز خان اور دیویش کے ساتھ مصطفی شیخ ممبئی آج تک اب آگے کیا ہوگا یہ بہت بڑا سوال ہے کہیں وہ بڑی عدالت ان سے بچنا جائیں جانے ہمارے سادق ادھے وقت ہیں سبرت مکھر جی ان سے بریک کے بارے ابو سلیم کو عمرقید کی سزا دی گئی ہے فاسی نہیں دی جا سکتی کیونکہ پورتگال کے ساتھ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کا وہ کلاوز ہے ابو سلیم کو عمرقید کی سزا دی گئی ہے